اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے ہم ایس ایس ٹی انٹریویو پرپریشن کے لیے کچھ ایس پی ایس سی کے پاسٹ انٹریوز کے کسچنز دیکھ رہے تھے جن میں ہم نے پہلے پارٹ میں ففٹین کسچنز دیکھے تھے اب یہ پارٹ ٹو ہے اور مزید ففٹین کسچنز ہم اس پارٹ میں دیکھیں گے اور اگر آپ ایس ایس ٹی کے انٹریویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا یہ نمبر دیا ہوا ہے 0333 296635 اب ہم کچھ مزید ڈسکس کرتے ہیں کسچنز جو کہ اس پی ایس سی کے پینل نے اسی سال دوہزار چوبیس میں ہی ڈیفرنٹ انٹریویوز میں کینڈیڈیٹ سے وہ سوالات کیے ہیں اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کوئی سوال جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو اور اگر ریپیٹ نہیں بھی ہوتا تو ایک آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کی کوئیسٹینز وہ پوچھ سکتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں ہم میں نے یہاں پہ کوئیسٹین نمبر 16 لکھائے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے 15 ایم سی کیوز پارٹ 1 میں کر لیے تھے اگر وہ آپ نے پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے وہ آپ پارٹ دیکھ لیں اچھا اس میں میں نے جواب بات نہیں لکھے فیلال صرف کسٹینز ہیں جو کہ آپ نے گوگل کرنے ہیں کچھ خود جو نہ وہ ان چیزوں کو کور کرنا ہے ڈھونڈنا ہے تاکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو جائے سوال پوچھا گیا ایک کینڈیڈیٹ سے کہ what was the real name of شیخ ایاز شیخ ایاز کا real name کیا تھا اب اگر بات آئیے شیخ ایاز کی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخ ایاز کب پیدا ہوئے کہاں پہ پیدا ہوئے اور شیخ ایاز نے کون کون سے بکس لکھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک یا دو شہر جو ہیں اس کے یا غزل کوئی اشار آپ کو یاد ہیں تو ویل انڈ گوڈ نہیں تو ایک کم سے کم ایک یا دو شہر اس کے یاد ہونے چاہیے کیونکہ سندھی کے سیکشن میں سندھی میں بھی ایک سبجکٹ ہے تو اس سیکشن میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک question پوچھا گیا question about similar agreement اب similar agreement کے بارے میں پوچھا گیا اب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہو کب ہوا اور date کیا تھی کس سے related تھا اور اس پہ کس کس نے sign کیا انڈیا کے جو representative تھے وہ کون تھے اور پاکستان کا representative کون تھا کس نے signatures کی تھی تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک question پوچھا گیا cabinet mission کے بارے میں یہ cabinet mission کے بارے میں موصلی پوچھتے ہیں اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ cabinet mission کیا تھا کب ہوا تھا کون سے members تھے کیا reaction تھا جو سب continent کے politicians تھے political parties تھی ان کا کیا reaction تھا تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے بعد انیس نمبر پہ دیکھیں ایک اسلامیت کا سوال پوچھا گیا what has been discussed in surah namal یعنی surah namal کے topics کیا ہیں اس میں کیا کیا discuss کیا گیا تھا کیا بیان کیا گیا تھا تو simply اس کے لیے آپ سورہ namal کھولیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں پتا پتا ہو جائے گا اس کا بیس نمبر پہ what has been discussed in surah namal surah namal کے ساتھ surah namal کو بھی پوچھا گیا اس میں کیا discuss کیا گیا ہے کون سے topics اس میں discuss کیے گئے ہیں تو اس کا بھی آپ ترجمہ پڑھ لیں تو بہتر ہے اس کے بعد ایک sense related سوال پوچھا گیا largest canal on sucker barrage سacker barrage پہ جو largest canal ہے وہ کون سا ہے یہ پوچھا گیا سوال اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا کہ height of gorak hill station اب کچھ candidates سے یہ بھی پوچھا گیا کہ سندھ میں جو highest peaks ہیں highest peaks ہیں پی اے کے وہ کوئی بھی ایک دو یا تین بتائیں تو کسی نے اس میں بتایا کہ gorak hill station تو اسے پوچھا کہ gorak hill station کی height کتنی ہے اور اگر آپ دادو سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ expected ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اس سے سوال اس کے بعد ہم question number 23 پہ آتے ہیں where is منچھر lake located منچھر lake کا پوچھا گیا کون سی ڈسٹرک میں located ہے تو اس کا پتا ہونا چاہیے آپ کو 24 پہ پوچھا گیا where is نئی گاج ڈیم located یہ نئی گاج ایک ڈیم ہے ابھی شاید بن رہی ہے تو وہ کہاں پہ بن رہی ہے کون سی ڈسٹرک میں بن رہی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی information اس کی ہونی چاہیے اور question number 25 میں پوچھا گیا tale as some books of شیخ حیاض اب یہ بھی سوال آ گیا نا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر شیخ حیاض کا نام آتا ہے تو اس کی آپ کو بائیو ڈیٹا کب پیدا ہوئے کہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں اور ان کے books وغیرہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور 26 پہ پوچھا گیا tale as some books of محمد عثمان ڈیپلائی محمد عثمان ڈیپلائی کے سوال آ یہ بھی پوچھا گیا کہ books کون سے اور یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا مجھ سے میں نے انٹرویو دیا تھا اس پی ایسی کا تو اس میں میڈم نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ محمد عثمان ڈیپلائی کے کوئی books بتائیں ہمیں اس نے کون سے لکھے ہیں اس کے بعد 27 نمبر پہ وینواز دینِ الٰہی انٹروڈیوزڈ ہے اب دینِ الٰہی کب انٹروڈیوزڈ ہوا کس نے انٹروڈیوز کیا اور اس کی مخالفت کس نے کی یہ مخالفت اس کی کیوں کی گئی یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس سے ریلیٹڈ دینِ الٰہی سے ریلیٹڈ اور 28 نمبر پہ ہے total length of coastal line سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے کاؤسٹل لائن ہے اس کی total length کتنی ہے یہ چیز بھی پوچھی گئی یہ سوال بھی 29 دیکھ لیں who is called ابنِ بطوتہ آف سندھ ابنِ بطوتہ سندھ کا ابنِ بطوتہ کس کو کہا جاتا ہے اب جو آپ جواب دیں گے اس سے ریلیٹڈ اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں وہ بہت ایک فیمس پرسنیلٹی احسن کی اور آج کا اس پارٹ کا last جو question ہے when the event of میراج took place میراج کا جو واقعہ ہوا میراج شریف اسلامیات کا question ہے وہ کب ہوا اور اس اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ کو ہونی چاہیے ایک تو آپ کو ہجرا یاد ہونا چاہیے کس ہجری میں ہوا اے ڈی میں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے ہجری میں ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہجری میں نہیں ہوتا تو نبوی کون سی نبوی میں یہ میراج ہوا اور جب میراج ہوا تو وہاں پہ آگے کیا کیا ہوا یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور میراج کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں کون سی سوراز میں ڈسکسڈ ہے یہ چیزیں بھی آپ کو اس سے related آنی چاہیے تو آج کے لیے اس part کے لیے یہ 30 ہمارے questions ہو گئے ہیں آپ ان کو cover کر لیجئے انشاءاللہ اس کے part 3 میں میں جلد آپ کے سامنے آؤں گا اگر آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ میرے اس نمبر پہ دیئے گئے میرے اس نمبر پہ آپ مجھ سے بھی contact کر سکتے ہیں thank you so much for watching this video اللہ حافظ